میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کونسا خدا گہتا ہے کونسا اللہ دلہ گہتا ہے یا کونسا جو بھی آپ جس کو مانتے ہو کہ جب آپ عمرے پہ جاؤ واپس آ کے قرآن کا دامن چھوڑ دو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا فارمولا پتا ہے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں قرآن پڑھنا بند نماز بند وظائف بند عبادات جو آپ کی نفلی اور جو عذکار ہیں وہ بند سب چیزیں بند کر کے بیٹھے ہوئے پھر پرابلمز میں آتے ہیں پھر وہ جیسے ہوتا ہے اور میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں دیکھیں مسئولہ یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ بیزی ہو گیا ہے کہ there is only one chance everyone has one chance we will open the door give you the chance if you escape it یا quit it یا miss it or something then مشکل ہوتا ہے پھر دکھت ہوئی آتی ہے کیونکہ i would rather help someone کے جس کے 10 روپے یا 20 روپے ماں پہ میں زہر لگا دے تم بھلے وہ مجھے کہتے رہیں کچھ بھی ماں پہ میں i use my discretionary power to help them کیونکہ غریب آدمی کے لیے ہی سارا علم ہے یہ بات یاد رکھیں اور فیض کے لیے ہے فائدے کے لیے نقصان کے لیے نہیں ہے یہ نقصان نہیں پہچا سکتا قرآن سے نقصان نہیں ہوتا کسی کا کیونکہ اگرا